بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویلکم ٹو آور چینل ٹیکنیکل اردو تو آج کے لیکچر میں ہم جس کمارڈ کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے لیئر پروپرٹیز تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس کمارڈ کو ڈسکس کرتے ہیں لیئر پروپرٹی کس لی ہوتی ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی ٹو ڈی یا ٹری ڈی ڈرائنگ بنانا ہو تو ہم اس میں ہر ایک ڈرائنگ کے حصے کی الگ سے لیئر بنائیں جیسے جتنی بھی کھڑکیاں ہیں ایک ڈرائنگ میں دس پندرہ کھڑکیاں ہیں تو ہم ان کو ایک لیئر میں رکھیں گے دروازوں کی لیئر الگ سے بنائیں گے اور اسی طرح اگر آپ نے کوئی سمان شو کرنا ہے سوفے بیڈ یا ٹیبل یا چیئر یا لمحاری کچھ بھی شو کرنا ہے تو سارے فرنیچر کی لیئر الگ سے بنائیں گے اس کا فائدہ کیا ہے یہ آپ کو میں آگے ٹرٹورجن میں جا کے بتاتا ہوں لیکچر میں چلیئے آٹوگیڈ میں چلتے ہیں جی تو سب سے پہلے ہم یہاں سے آپ ایک بات سمجھ لیں کہ یہ تین چیزیں ہیں ایک لائن کا کلر لائن کا ویٹ ٹھیک ہے اور لائن کی ٹائپ قسم ان تینوں کو بائی لئر رہنے دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے ان کو بائی لئر رہنے دینا ہے اور یہ ہمارا اصل میں لئر پینل ہے جس پہ ہم نے کام کرنا ہے تو اس پہ کام کرنے کے لیے یہاں پہ ہم کیا کریں گے لئر میں ابھی ہم جب لسٹ اوپن کرتے ہیں تو ہمارے پاس صفر لئر ہے میرا جو ویڈیو رکاڈر ہے شاید آپ کو یہ لسٹ ڈراؤپ ڈاؤن لسٹ شو نہ کر رہا ہو لیکن جب آپ اس چھوٹے سی ایرو پہ کلک کریں گے نیچے لئر اوپن ہوگی لسٹ اوپن ہوگی جس میں زیرو لئر شو ہو رہی ہے تو میں نے ایک پہلے لئر بنانی ہے اس کے بعد آپ کو اس کے فنکشن میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے اگر ہم ویسے یہاں سے کوئی کلر سیلیکٹ کریں نا ییلو پھر میں کوئی بھی لائن ڈراؤ کروں گا تو وہ اسی کلر میں ڈراؤ ہوگی لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو آپ نے یہاں سے بائی لئر رہنے دینے اوکے اچھا اب سب سے پہلے لئر بنانے کے لیے لئر کا پینل اوپن کرنے کے لیے لئر کی ونڈو کو اوپن کرنے کے لیے کمانڈ ہے ایل اے آپ ایل اے ٹائپ کریں گے ایل اے ٹائپ کرنے کے بعد انٹر کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس لئر کی ونڈو اوپن ہو جائے گی جی تو سب سے پہلے اس میں یہ جو گرین بٹن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس لئر پہ لگا ہو وہ سیٹ کرنٹ ہوتی ہے یعنی وہ چال رہی ہوتی ہے زیرو پہ لگا ہو ہے زیرو ادھر بھی شور ہے اس کا مطلب ہے اس لئر میں ابھی کام ہو رہا ہے کسی لئر کو ڈلیٹ کرنا ہے تو آپ نے کراس کا بٹن دبانا ہے نئی لئر بنانی ہے تو یہ نیو کا بٹن دبانا ہے ٹھیک ہے ہالٹینٹ سے اس کو بنا سکتے ہیں یہاں سے آپ نیو لئر پہ اسے کلک کر دیں گے نیو لئر پہ جیسے ہی کلک کریں گے یہ دیں کہ ایک نئی لئر آگے اس کا نام آپ یہاں سے بان کر دیں اگر آپ نے چینڈ کرنا ہو تو اس کو کلک کر کے ایف ٹو اپنے کی بورڈ سے کریں گے اب اس لئر کی کچھ پروپٹیز ہیں نمبر ون پر ہے اس کا کلر ٹھیک ہے کلر پہ جیسے ہی کلک کرتے ہیں ایسے تو کلر پینل اوپن ہو جاتا ہے آپ نے یہاں سے اس کا کلر فار ایس میں پر میں نے ریڈ سیلیکٹ کر لیا اوکے ریڈ سیلیکٹ کرنے کے بعد اوکے کر دوں گا اب اس کے آگے ہے کلر کے آگے ہے لائن ٹائپ لائن کی قسم یعنی میں یہاں سے کلک کروں گا لائن ٹائپ پہ اور اب اس میں سے جو بھی لائن سیلیکٹ کروں گا وہی لائن اس لئر میں سیلیکٹ ہو جائے گی اگر آپ کو اور چاہیے تو یہ لوڈ پہ کلک کریں یہاں پہ دیکھیں مزید آپ کے پاس آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو میں چاہتا ہوں کہ اس میں یہ لائن ہو یہ زگ زیگ یہ یاد رکھنے زگ زیگ لائن میں نے لئر ون میں سیلیکٹ کر دی زگ زیگ آ گیا اس کے بعد لائن کا ویٹ میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہ ڈیفالٹ ہوتا ہے پہلے ڈیفالٹ ہوتا ہے میں چاہتا ہوں یہ اتنی موٹی لگے زیرو پوائنٹ تھری میلی میٹر اوکے اوکے تو میں نے اس کو کلر بھی دے دیا لائن کا ویٹ بھی دے دیا اور لائن کی ٹائپ بھی دے دی ٹھیک ہے اب ایک اور لئر میں یہاں سے جنریٹ کروں گا نیو لئر سے تو اس کا نام لائنٹ بلکہ یہ ڈاٹٹڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ والی ڈیش دورٹ اوکے اس کے بعد یہ کرنے کے بعد سیمپل ہوتا ہے اب ایک اور لیئر 3 کے نام سے اس کا کلر میں یہاں سے گرین کر دیتا ہوں اس کا لائن ویٹ جو ہے وہ میں ڈیفالٹ ہی رہنے دیتا ہوں لائن کی ٹائپ جو ہے وہ بھی ڈیفالٹ کانٹینیوز سالیڈ لائن چھیک ہے جی تینوں لائن بن چکی ہیں اس کو کلوز کر دیتے ہیں اگر ہم اب اس ایرو کو کلک کریں گے نا تو نیچے ایک ڈراب ڈان لسٹ شو ہو رہی ہے لیکن وہ آپ کو شاید نہ ہو رہی ہو کیونکہ میرے سکرین رکورڈر میں پرابلم ہے تو آپ اس ایرو کو شو کریں گے جتنی لائن بنائی ہوں گی اس لسٹ میں آ جائیں گی تو میں اس لسٹ کو اب یوز نہیں کروں گا سکرین رکورڈر کے ایرر کی وجہ سے میں آپ کو کمانڈ سے ہی بتاؤں گا ایل اے آپ ٹائپ کریں گے تو یہ پینل دوبارہ اوپن ہو جائے گا اس پینل میں دیکھیں میں بھی پہلے لیئر ون کو سلیکٹ کر کے یہ کر دیتا ہوں اس کا مطلب ہے یہ ایکٹیو ہو گئی ہے یہ دیکھیں ادھر سے یہ لیئر ایکٹیو ہو گئی ہے ڈبل کلک بھی اس پہ کر سکتے ہیں جس پہ یہ ٹک لگ گئی ہے لیئر ون ایکٹیو ہو گئی ہے ساتھ ون بھی لکھا ہوا ہے اس کو میں آپ دیکھیں کلوز کر دیتا ہوں اب میں کوئی بھی اوبجیکٹ ڈراغ کروں گا کوئی بھی اوبجیکٹ میں نے یہ لائن کمانڈ لے لی ادھر سے یہاں ایل اینٹر کر دیا تو یہ دیکھیں آپ کو یہ ایک بات یہ یلو کیوں لاغ رہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ چیز بائی لیئر ہونی چاہیے یہ بائی لیئر ہے یہ بائی لیئر ہے اس کو بھی یہاں سے بائی لیئر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ صحیح ورک کرے گی تو اس کو آپ سلیکٹ کر کے دیکھیں پہلے اس کو سلیکٹ کر کے میں پہلے اس طرح سے بائی لیئر کر دیتا ہوں اب ٹھیک ہو گیا اب میں سرکل ڈراغ کرتا ہوں اب دیکھیں اس لیئر میں ڈراغ ہوں یہ بھی آپ دیکھیں اسی لیئر میں ڈراغ ہ ہوں اب گھور سے دیکھیں زوم کر کے کیا ہا آرہا ہے زگ زیگ یہ لائن میں زگ زیگ کیونکہ میں نے جب ایل اینٹر کرتے ہیں میں نے اس کو یہاں بھی یہ دیکھیں لائن کا ٹائپ کیا دیا تھا اس وجہ سے اس لیئر میں جتنی بھی لائنیں لگیں گی وہ ساری کی ساری زگ زیگ میں لگیں گی جتنے بھی ابجیکٹ بنیں گے وہ سارے کے سارے زگزگ میں بنیں گے پولی لائن آپ لگاتے ہیں تو وہ بھی زگزگ میں لگے گی کچھ بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ لیئر سلیکٹڈ ہے یہ دیکھیں اب بات کرتے ہیں لائن کا ویٹ بھی آپ دیکھیں لائن کا ویٹ لائن ویٹ کے لیے پر یاد رکھیں یہ نیچے ایک پلس کا نشان ہے یہ والا شو اینڈ ہائیڈ لائن ویٹ اس پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں لائن ویٹ غائب ہو گیا میں نے لائن ویٹ کو آف کر دیا اگر آپ لائن ویٹ دیا ہوا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آپ اس کو شو لائن ویٹ پہ کلک کریں گے تب وہ لائن ویٹ آپ کو لائن کی موٹائی نظر آئے گی تو یہ شو لائن ویٹ اینڈ ہائیڈ لائن ویٹ تو پھر دوبارہ سے لائن اینٹر کر کے لیئر پروپٹی مینجر میں جاتے ہیں یہ سارا کام ہم ادھر سے ڈروپ نو لسٹ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم اس میں جاتے ہیں اب سمجھنے والی جو بات ہے اس میں پہلے ہم دوسری لیئر لیتے ہیں سیکنڈ لیئر سیکنڈ لیئر کو سیلیکٹ کیا کلک کر دیا ابھی آپ دیکھیں ادھر ییلو ہو گیا ادھر ٹو آ گیا ادھر بھائی لیئر میں آٹومیٹکلی چینج ہو گیا اب یہاں سے میں ایک سرکل ڈراغ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں لائن ہم نے لائن اس لیئر کا لائن ویٹ جو رکھا تھا اسی صاحب سے ریکٹینگل ڈراغ کرتا ہوں یہ ریکٹینگل ہے ٹھیک ہے اس میں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں چینجنگ جو بھی آتی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے سیم اسی طرح اب اس کیوں کیوں ہے کیوں کہ ہم ایل اے واپس لائر پروپٹی مینجر پر جاتے ہیں دیکھیں یہ سیکنڈ لائر چل رہی ہے سیکنڈ لائر کا یہ لائن ویٹ چیک کریں یہ ڈیفالٹ تھا ڈیفالٹ ہی نظر آ رہا ہے سیکنڈ لائن ٹائپ چیک کریں لائن ٹائپ میں کیا تھا یہ تھی یہ لائن اس لئے آپ کو اس طرح آگل نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو جو چیز ہم نے ادھر سیلیکٹ کی ہوتی ہے نا وہی چیز ہمیں بعد میں واپس نا کریں کوئی بھی لائن ڈراغ نہیں ہے دیکھیں لائن دو فٹ کی لائن لگائی تین فٹ کی لائن لگائی اب اسی لیئر میں لگے گی جس طرح سے جو لیئر سیلیکٹ ہوگی اسی لیئر میں کام ہوگا کچھ بھی کریں اب اسی طرح ایل اے انٹر کرتے ہیں اور واپس جاتے ہیں اب میں لیئر تھری سیلیکٹ کر کے یہاں سے اس کو کر دیتا ہوں یہ لیئر تھری کو یہ سیٹ کر دیا اب آپ دیکھیں ادھر لیئر تھری آگئی ہے اب جو بھی کام ہوگا یہ سارا ہم ادھر سے آپ ڈراغ ڈان لسٹ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم ادھر سے کر رہے ہیں تو سرکل یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس میں میں نے کانٹینیوز لائن رکھی ہوئی تھی تو لائن کانٹینیوز ہے کوئی بھی لائن اب ڈراغ کریں گے ایسے 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 تو اب یہ لیئر تھری میں ڈراغ ہو رہی ہے اور جو لیئر کی پروپٹی تھی اس میں ڈراغ ہو رہی ہے ٹھیک ہے سمجھ آگی بات نہیں اس طرح سے ہم لیئرز پر کام کرتے ہیں اب اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم یہ تین بٹن ہے ایک لیئر کو آن آف کرنے والا بٹن ہیں پہلا بٹن یہ بلبسہ بنا ہوا ہے لائن کرتے ہیں یہ دیکھیں ہر لیئر کے ساتھ یہ ایک دو تین بٹن ہے ایک آن آف کا ہے یہ دیکھیں آن آف دوسرا ہے فریز کا یہاں سے بڑا کر لیں اور تیسرا ہے لاغ کا آن آف کرنے والا بٹن ہے فریز کا بٹن ہے اور لاغ کا بٹن ہے ابھی ہمارے پاس کون سی لیار چار رہی ہے بہلے میں لیئر ون سیلیکٹ کر کے ایکٹیو کر دیتا ہوں ابھی ہمارے پاس لیئر ون ایکٹیو ہے ٹھیک ہے لیئر ون گو کر میں ادھر سے آن آن بے کلک کروں بلپ بے کلک کرنے تو یہ دیکھیں ٹرن آف ہو جائے گی یہ دیکھیں ادھر سے لیئر آف ہو گئی ہے آپ پیچھے سے دیکھیں تو وہ لیئر میں جتنی بھی چیزیں تھیں جتنے بھی اوبجیکٹ لیئر ون میں بنے ہوئے تھے سارے کے سارے غائب ہو گئی ہیں کیونکہ وہ ہائیڈ ہو گئی ہیں وہ آف ہو گئی ہے ٹھیک ہے اگر میں اب نیا اوبجیکٹ کوئی بناوں گا ادھر ایل اینٹر یہ دیکھیں بنے گا تو صحیح لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گا بن گیا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو دوبارہ سے شو کر کے آپ کو بتاتا ہوں یہ اس پہ دوبارہ کلک کر لیں ایسے اب آپ پیچھے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ وہ آبجیکٹ ہے جو میں نے بنایا تھا بناتے ہوئے نظر نہیں آ رہا تھا لیکن بنانے کے بعد نظر آ گیا جب میں نے لیئر کو آن کر دیگئے دوبارہ لیئے کرتے ہیں یہ تھا آن آف اس کو کلک کریں تو جتنے بھی آپ کی اس میں لیئر بنے ہوں گی جتنے بھی آبجیکٹ اس لیئر میں بنے ہوں گے غائب ہو جائیں گے ہائیڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ہے فریز کا بٹن یہ بھی سیم ایز ایسے ہی کام کرتا ہے جیسے آن آف تھوڑا سا فرق ہے یعنی دیکھو میں نے جب اس کو فریز پہ کلک کیا دوسری لیئر پہ جاتے ہیں دوسری لیئر پہ میں جا کے فریز پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھیں یہ دوسری لیئر کون تھی ییلو کلر والی ٹھیک ہے اب دیکھیں ییلو کلر والی لیئر غائب ہو گئی ہے فریز پہ کلک کیا تو ییلو کلر والی لیئر غائب ہو گئی ہے اب فرق یہ ہے کہ جب ہم نے لیئر کو آف کیا تھا پھر بھی لیئر میں کام ہو رہا تھا لائن ڈرا ہو گئی تھی لیکن نظر نہیں آ رہی تھی لیکن فریز میں فرق یہ ہے کہ اگر کسی لیئر کو فریز کر دیا جائے تو اس میں کام نہیں ہوتا جب تک اس کو ان فریز نہ کیا جائے انفریز کرنے کے لیے واپس لے کمانڈ میں جائیں گے اور اس لیئر کو فریز کیا ہوا ہے اس کو انفریز پر کلک کریں گے خویا یہ دیکھیں ابھی ہماری انفریز ہو گئی ہے اس میں ہم نے کوئی اوبجیکٹ بنا ہی نہیں ہوا پہلے اوبجیکٹ بنا لیتے ہیں لے یہ ابھی آن ہوا ہے یہ دیکھیں وہ آف ہو ہوا تھا یہ اوبجیکٹ اس میں بنا ہوا تھا لے میں آپ کو سامنے رکھ کے دکھا دوں ایسے ہے نا یہ دیکھیں یہ لیئر 2 ہے اس کو میں نے یہ فریز کرنا ہے فریز یہ دیکھیں غائب ہو گئی ہے اس کو جب اس پر کلک کروں گا تو یہ واپس آ جائے گی اسی دنہ اس کو آف کروں گا تو بھی غائب آن کروں گا تو واپس آگے ہے لاک لاک کا کیا فنکشن ہے جب ہم کسی لیئر کو لاک کر دیتے ہیں مکمل میں لیئر 3 کو لاغ کرتا ہوں لیئر 3 کو L a یہ لیئر 3 ہے اس کو سلیکٹ کر کے یہاں سے میں لاک پر کلک کر دیا یہ دیکھیں تولا لگ گیا اب ہوگا گیا یہ لیئر میں لیئر 3 میں لیئر 3 کا گرین کلر ہے لیئر 3 میں جتنے بھی ابجیکٹ ہوں گے جو کچھ بھی بنا ہوگا وہ سارا لاک ہو جائے گا وہ نہ تو ڈیلیٹ ہوگا نہ ہی اس میں کوئی چینجنگ ہو سکتی ہے یہ دیکھیں میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں ٹیلیٹ کرتا ہوں ٹیلیٹ نہیں ہوں میں نہیں ہو رہا کوئی اوبجیکٹ اگر آپ بنائیں گے تو نیا بان جائے گا فارغ نیبر میں نے لائن کمانڈ لیا یہ دیکھیں بان رہا ہے ابھی لیئر یہاں سے یہ سیلیکٹ ہے سوری پہلے میں لیئر دوسری سیلیکٹ کر لوں گا لیئر 3 جس کو لاب کی ہے لیئر یہ سیلیکٹ کی سیلیکٹ ہو گئی اب لیئر انٹر یہ دیکھیں لیئر 3 میں اوبجیکٹ بان رہا ہے ٹھیک ہے کچھ بھی سرکل بنا ہوگے سرکل بھی بنیں گا سب کچھ بنیں گا ریکٹینگل بھی بنیں گا ٹھیک ہے لیکن کیا ہوا یہ لوگ ہے یہ ڈلیٹ نہیں ہو سکتا یہ دیکھو ڈلیٹ کر رہے ہیں لیکن ڈلیٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے ٹرم بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ لاک ہو چکا ٹھیک ہے لاک کا مطلب یہ ہوتا ہے موگ بھی نہیں ہوا کاپی بھی نہیں ہوا جب تک اس کو واپس جا کے انلاک نہ کریں گے یہاں سے آپ نے اس کو on lock پر کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں on lock ہو گیا ایسے lock ہو جاتا ہے ایسے on lock اسی طرح آپ کسی بھی لیئر کو lock on lock اس کو second layer کو یہاں سے lock کریں گے second layer lock ہو جائے گی first کو lock کریں گے first lock ہو جائے گی ٹھیک ہے تو show hide اور lock on lock یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی اس button سے ہم layer کو on off کر سکتے ہیں show کر سکتے ہیں hide کر سکتے ہیں اس سے freeze یہ بھی show ڈی ہوتا ہے کسم کا لیکن اس میں layer پر قوم نہیں ہوتا layer باننے ہی سکتی نہیں کوئی layer بان سکتی ہے کوئی object نہیں بان سکتا ہے اس layer میں lock کر دیں تو کیا ہوتا ہے object lock ہو جاتا ہے آپ اس object کو نہ change کر سکتے ہیں نہ delete کر سکتے ہیں نہ کوئی اور بندہ اس کو delete کر سکتا ہے جب تک اس کو unlock نہ کیا جائے اب ایک اور basic چیز سمجھیں سب سے پہلے میں ادھر ایک layer enter کرتا ہوں اور کوئی بھی layer ہے اس کو میں یہ layer one off ہوئی ہے اس کو میں نے on کر دیا چیسے on کیا ہے اس کے object سامنے آ گئے ہیں ابھی میں ایک simple layer یہاں پر میں layer enter کرتا ہوں یہ zero layer select کرتا ہوں zero جو پہلے سے ہوتی ہے zero یہ standard ہوتی ہے اس کو select کر دیا جو تین میں نے بنائی تھی وہ select نہیں کی لیکن اب میں نے zero layer میں کام کرنا ہے میں نے zero layer لی ادھر میں نے ایک پانچ فٹ کی لائن لگائی نیچے بھی پانچ فٹ کی لائن لگائی ادھر بھی پانچ فٹ کی لائن لگائی close یعنی میں نے zero layer میں ایک object بنایا اب میں چاہتا ہوں وہ layer one two یا three میں convert ہو جائے اس کے لئے بہت ہی سمپل ہے آپ نے اس کو ایسے select کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ arrow open کرنا ہے میرے پاس ایک drop down list آئے گی جس میں تینوں layers کے نام ہوگی یہ دیکھیں layer one پہ رکھا تو red ہو گیا آپ کو یہ drop down list شاید نہ دکھ رہی ہو لیکن آپ جب practical کریں گے تو آپ کو یہ دکھے گی layer two پہ رکھا تو اس color میں چلا گیا layer three میں رکھا تو اس color میں چلا گیا میں اس کو layer two میں کر دیتا ہوں یہ layer two میں چلا گیا اب اب جب میں layer enter کروں گا layer two کو میں off کروں گا تو دیکھیں یہ بھی اس کے ساتھ off ہو گیا کیونکہ وہ بھی اس کا حصہ بن چکے ٹھیک ہے تو یہ function ہے اس کا تو اس طرح سے کام ہوتا ہے for example میں نے ایک zero layer select کی ہے circle بنایا ہے اس کو میں اب اس layer میں لے کے جانا چاہتا ہوں select کر کے layer enter کروں گا اور اس کو میں layer three یعنی جو green color والی ہے اس میں set کر کے چیک کرتا ہوں اوکے یہ ادھر سے set ہو گئی ہے اب اس کو میں نے select کر لیا یہاں سے میں اس کو list open کر کے layer three میں لے جاؤں گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی object جو آپ بال میں بنائیں گے جیسے یہ میں نے بنایا ابھی layer three select ہے میں layer پہلے zero کر لیتا ہوں یہ zero double click کیا select ہو گئی line command یہ میں نے اس میں کچھ lineیں draw کی یا کچھ object بنایا ٹھیک ہے اب میں اس پورے کو لے کے جانا میں چاہتا ہوں اس ریڈ لیئر کے اندر تو اس کو select کروں گا ایسے سارے کو اور select کرنے کے بعد میں drop down list ادھر سے جا کے layer one پہ جاؤں گا تو یہ red ہو جائے گا layer two پہ جاؤں گا تو یہ yellow ہو جائے گا layer three پہ جاؤں گا آپ جب drop down list پہ click کریں گے تو آپ کو list نظر آ جائے گی جو بھی آپ نے layers بنائی ہوں گی تو layer one میں اس کو click کر دیا یہ دیکھیں layer one میں چلا گیا اب جب اس کو layer enter کروں گا layer one کو off کروں گا تو یہ بھی ساتھ آف ہو گیا لاک کروں گا تو یہ بھی دونوں لاک ہو گیا نہ delete ہوگا نہ کچھ اسی طرح freeze تو یہ سارا function ہوتا ہے layers کا ٹھیک ہے اگر مزید کوئی question ہو تو آپ comment میں ضرور پوچھیں انشاءاللہ اگلے lecture میں 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 اسی topic پہ practically ویڈیو بھی تھوڑی سی بنا کے آپ کو بتاؤں گا دروازے اور کھڑکیوں کو کیسے layer کے اندر لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو چینل کو subscribe ضرور کریں اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو comment like share بھی کر دیں ٹھیک ہے اس سے آپ کو ہی فائدہ ہے بھئی جو بھی نئی ویڈیو ہوگی وہ آپ کو ملتی رہے گی تو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ